ایک زاکر اہلِ بیعت کربلہ اور شام کی زیارت کو گئے بازارِ شام میں پہنچے تو اپنے جذبات پر خابو نہ رکھ سکے اور مسائب اہلِ بیعت کا تصور کر کے رونے لگے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو زاکر نے جواب دیا اس شگر سے حسیران اہلِ حرم کا خافلہ گزرا بس وہی یاد کر کے رو رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے وہ دوسری گلی ہے کہ جہاں سے قافلہ کو گزارا گیا تھا زاکر دوسری گلی میں چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر گریہ کرنے لگے وہاں بھی اسی طرح سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ وہ گلی نہیں ہے جہاں سے علی حرم کا قافلہ گزارا تھا وہ دوسری گلی ہے اسی طرح سے وہ زاکر چار مختلف گلیوں میں گئے اور آخر میں جس جگہ کھڑے ہو کر گریہ کر رہے تھے ایک عالم دین کا گزر ہوا بہت سے کتابیں ہاتھ میں تھیں سر پر اماوہ بہنا ہوا تھا اور وہی سوال دہر آیا گیا وہی جواب ملا کہ یہ وہ گلی نہیں ہے تو زاکر غزب ناک ہو گئے اور کہا کہ قافلہ ادھر سے نہیں گزرا تھا تو کہاں سے گزرا تھا آخر کوئی مجھے حقیقت بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ ماجرہ کیا ہے ان بزرگ نے اپنے سر سے اماوہ پھیک دیا کتاب زمین پر گر گئے اور کہا کہ جس وقت اہل حرم کا قافلہ شام سے گزرا تو لاکھوں تماشائیوں کا مجموع تھا قافلے کو گزرنے کی جگہ نہ ملتی تھی اس لئے جہاں سے راستہ ملتا تھا اسی طرف قافلہ مور دیا جاتا تھا اور سفر جاری رہتا تھا شام کی کوئی گلی ایسی نہ تھا کہ جہاں پر زہرہ کی بیٹیاں برہنس سر اور رسل بستہ نہ گزری موسیقی